تو آئے مبارکہ میں آتا ہے یعنی کہ جو رزق جو کچھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے ہماری رحمیں خرچ کرتے ہیں ایمان در حقیقت کیا ہے میں نے پہلے بتایا آپ کو تصدیق بالقلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما انتا بی مؤمن لنا یعنی تو ہماری تصدیق کرنے والا نہیں ہے الایمان یعنی شریعت میں نام ہے دل سے اعتقاد رکھنا زبان سے اقرار کرنا اور عزا و جوارح سے عمل کرنا تو اقرار اور عمل کو ایمان خاص مناسبت سے کہا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان کے شرائع کا نام ہے الاسلام اسلام عاجزی اور فرمابرداری کا نام ہے لہذا ہر ایمان اسلام ہے لیکن ہر اسلام ایمان نہیں ہے جبکہ اس کے ساتھ تصدیق نہ ہو تصدیق سے اللہ تعالیٰ نے عراب کے معاملے میں فرمایا ہے تو یہاں چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ رزق کی بات ہو رہی ہے تو یہ تقدیر کی بھی ذرا بات ہو جائے اس زمن میں ہمارے پاس تفسیر بغوی میں اسی آیت کے زمن میں ایک روایت آتی ہے یحییٰ بن یعمر سے وہ روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں سب سے پہلے جنہوں نے کلام کیا وہ بسرے میں معبد جہنی تھا تو چنانچہ وہ کہتے ہیں یحییٰ بن یعمر کہ میں اور ابن عبد الرحمن حمید ابن عبد الرحمن ہم دونوں مکہ کی طرف جانے کے لئے نکلے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم کسی صحابی رسول سے اس بارے میں ملیں اور پوچھیں کہ تقدیر کے اوپر کیا معاملہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو میرے ساتھ والوں نے گھیرا تو ہم میں سے ایک نے ان کے حضرت کے دائیں طرف تھا اور دوسرا مائیں طرف تھا تو میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ میرا ساتھی متقلم مجھے بنائے گا تو پس میں نے کہا کہ ابو عبد الرحمن ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں اس علم یعنی علم تقدیر کی طرف احتیاج کرتے ہیں اور اسے طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تقدیر تقدیری فیصلے کچھ نہیں ہوتے جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اتفاق سے ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا جب تو ان لوگوں سے ملے جا کر کے تو انہیں یہ خبر دے کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں یعنی کہ اس قسم کے جو باتیں کرتے ہیں وہ کہ تقدیری فیصلے اتفاقی ہوتے ہیں تو یہ معاملہ ایسا ہے کہ صحابہ اکرام نے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے اور میں ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں تو جب تم ان سے ملنا تو بتانا کہ عبداللہ ابن عمر تو ان معاملات سے بری ہے بلکہ ان کو ساتھ یہ بتانا کہ مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں عبداللہ ابن عمر کی جان ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک کو جبل اہت کے برابر سونا حاصل ہو اور پھر وہ اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو اس عظیم صدقے کو بھی اللہ ان سے قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ اس چیز پر وہ ایمان لے آئیں کہ خیر و شر کے فیصلے تقدیر الہی کے مطابق ہوتے ہیں تو اتنی ضروری چیز ہے تقدیر الہی اور اس پر ایمان کا لانا تو ایمان جو ہے بیسکلی وہ امن سے ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا تو لہٰذا مومن کو مومن کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امان دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام مومن اس لیے ہے کہ وہ بندوں کو عذاب سے امان دے اچھا وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ کے باب میں یوں میں نے آپ کو پہلے بھی ارز کیا کہ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں یعنی نماز کا حق ادا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو جیسے پڑھنا چاہیے اسے ویسے پڑھتے ہیں اس کے عوقات میں پڑھتے ہیں اور اس کے حدود و ارکان اور شکل و صورت کی حفاظت کرتے ہیں اور یقیمون سے ہی قام بالعمر و اقام العمر اس وقت بولا جاتا ہے جبکہ اس عمر کو اس کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے جب پھر اس جملے سے مراد پانچوں نمازیں ہیں جنہیں لفظ مفرد کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبْعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَأَنزَلَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِ یعنی کتابیں نازل فرمائیں تو گویا یہاں مفرد کتاب سے مراد کتابیں ہیں الْكِتَابَ بِالْحَقِ جو ہے اس سے مراد ہے تو کتاب لفظ واحد لیکن اب کیونکہ پیچھے انبیاء ہیں مبشرین اور منذرین ہیں تو مراد اس سے کتابیں ہوں گا اسی طرح صلاة کا لغوی معنی تو دعا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَصَلِّ عَلَيْهِمْ یعنی ان کے لئے دعا کیجئے تو شریعت مقدسہ میں صلاة افعال مخصوصہ کا نام ہے قیام رکوع سجود قعود دعا اور سرہ اور بعض نے اللہ کے اس قول اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي کے بارے میں کہا کہ بے شک اس آیت میں اللہ کی طرف سے صلاة کا معنی رحمت اور فرشتوں کی صلاة کا معنی استغفار اور مومنین کی صلاة کا معنی دعا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اس کا معنی ہے اَعْطَيْنَاهُمْ کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے دیتے ہیں تو يُنفِقُونَ بَمَعْنِي يَتَصَدِّقُونَ ہے یعنی کہ وہ صدقے کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں حضرت قطعہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں اور اس کی اطاعت میں خرش کرتے ہیں انفاق کا سلمانی ہاتھ اور ملک سے نکالنا ہے یعنی آپ کا جو ملک ہے آپ کا جو ملک ہے اس میں سے کسی چیز کو نکال دینا اسی سے پھر نفاق السوق یعنی بزار میں لین دین کیونکہ اس میں سامان کو ہاتھ سے نکالنا ہوتا ہے اس لئے نفاقت الداببہ جبکہ اس کی روح نکل جائے یعنی جانور ہلاک ہو جائے پس یہ آیت ان ایمان والوں سے متعلق ہے جو مشرقین عرب سے تھے اچھا یہ جو غیب پر ایمان لانے کے زمین میں ایک روایت ہمارے پاس ایمام سیوتی درہ منثور بیناتے ہیں اور وہ اس روایت کو ایمام ابن ابی حاتم سے لیتے ہیں ایمام طبرانی سے لیتے ہیں ابن منہ سے لیتے ہیں اور ابو نعیم سے لیتے ہیں تو وہ اس کو بیان کرتے ہیں آگے حضرت تویلہ بنت اسلم سے تو یہ صحابیات میں سے ہیں وہ روایت کرتی ہیں فرماتی ہیں کہ میں نے بنی حارسہ کی مسجد میں زہر یا اثر کی نماز پڑھی ہم مسجد ایلیہ کی طرف متوجہ تھے یعنی کہ بیت المقدس کی طرف ہم قبلہ رہو تھے یہ تحویر قبلہ کے زمین میں یہ روایت آتی ہے یعنی ہمارا مو بیت المقدس مقدس کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف تھا بیت المقدس کی طرف تھا وہی ہمارا قبلہ اول تھا ہم نے دو رکاتیں تو بیت المقدس کی طرف مو کر کے ادا کر لیں اسے مسجد ایلیہ بھی کہا کرتے تھے کہ وہ جو ایلیہ میں مسجد ہے اور ایلیہ سے مراد پھر وہی علاقہ ہے جس کو آپ یوروشلم کہتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ ہم دو رکاتیں ادھر مو کر کے ادا کر لیں تو ایک خبر دینے والا آیا اور کہا کہ بیت الحرام کی طرف مو کر لیا ہے پس مرد حالت نماز ہی میں عورتوں کی جگہ پھر گئے اور عورتیں مردوں کی جگہ لوٹ گئیں بقیہ دو رکتیں ہم نے بیت الحرام کی طرف مو کر کے ادا کی پھر جب حضور کو خبر ہوئی اس نماز کی تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لائے یعنی انہیں اس بات کی خبر دینے والے نے خبر دی وہ وہاں موجود تو نہ تھے پر چونکہ نام آ گیا کہ حضور نے ایسے کیا ہے تو اس پر ایمان لائے اور انہوں نے بھی ایسا کیا تو یہاں سے بھی ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ اس زمانے میں مسجد نبی کے علاوہ بھی جماعت میں خواتین پیچھے اور مرد آگے ہوتے تھے اور پھر یہ مسجد نبی میں بھی دستور تھا اور مسجد نبی کے باہر بھی تھا تو خواتین کا مسجد آنا کوئی دین سے باہر کی بات نہیں ہے اچھا اسی طرح سفیان بن رعینہ اور سعید بن منصور اور احمد بن منیع نے اپنی سند سے اپنی مسند میں ابن ابی حاتم ابن الانباری نے المصاحف میں اور اسی طرح امام حاکم نے اسے درجہ صحیح پر کہا ہے اسی طرح ابن مردویہ نے کئی کتب حدیث میں حضرت حرس بن قیس سے روایت ہے انہوں نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب ہوگا جو تم نبی کریم کی زیارت کی وجہ سے ہم کا سبقت لے گئے اے اصحاب محمد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تباری ایمان لانے کا حساب ہوگا حالانکہ تم نے انہیں دیکھا بھی نہیں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا عمر بلکل واضح تھا ہر اس شخص کے لیے جس نے بھی آپ کو دیکھا قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی شخص ایمان بالغیب لانے والے سے افضل ایمان والا نہیں ہے پھر آپ نے الف لام میم سے مفلحون تک کی آیت قلامت فرمائی یعنی بیان کرنے کا مقصد تھا کہ وہ جو بعد میں ایمان لائے ان کا بھی بڑا مقام ہے لیکن اجماع اہل سنت والجماعت یہ ہے کہ صحابہ کا مقام صحابہ کا مقام ہے صحابہ کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا یہ ایک جزوی فضیلت ہے جس کا بیان یہاں پر کیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے اور حضور کی زیارت نہ ہوئی اور صحابیت کے شرف سے محروم رہے ان کے دل جو ہے جو برداشتہ دل برداشتہ نہ ہو مایوس نہ ہو تو سنن سعید ابن منصور میں یہ روایت آتی ہے جن دو صفحہ 544 اچھا اسی طرح امام بزار ابو یعلا اسی طرح اور لوگ حبام حاکم بھی جو اس کو درجہ صحیح پر گردانتے ہیں وہ پھر حضرت عمر بن الخطاب والی روایت لاتے ہیں کہ حضور کے ساتھ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بتاؤ کہ ایمان والوں میں سے سب سے افضل ایمان والے کون ہیں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ملائکہ ہیں فرمایا وہ اسی طرح ہیں ان کے لئے ایمان قبول کرنا تو حق تھا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں بیچے ہیں ان کو ایمان نہ لانے سے کون سے چیز روکتی تھی اللہ نے تو ان کو وہ مقام دیا ہے تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انبیاء کا ایمان افضل ہوگا جنہیں اللہ نے اپنے پیغامات اور نبوت سے نوازا آپ نے فرمایا وہ اسی طرح ان کے لئے ایمان قبول کرنا حق تھا اور انہیں کوئی چیز مانے نہ تھی کہ وہ ایمان نہ لاتے ان کے پاس تو اللہ کی طرف سے وہی اترتی ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر شہداء کا ایمان افضل ہوگا جو انبیاء کے ساتھ شہید ہوئے فرمایا وہ بھی اسی طرح ان کے لئے ایمان قبول کرنا حق تھا اور کوئی چیز انہیں مانے بھی نہ تھی جبکہ اللہ نے انہیں انبیاء کی شہادت کے شرف سے نوازے یعنی کہ صحابیوں کی بات ہو رہی ہے کہ صحابہ رسول کے بھئی ان کے درمیان تو اللہ کے نبی موجود تھے ان کے درمیان تو اللہ کے نبی موجود تھے اور پھر وہ ایمان نہ لاتے تو یہ تو ان کی بدقسمتی تھی کوئی ایمان لے آئی کیونکہ اللہ کے نبی ان میں موجود تھے صحابہ نے کہا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون ہے نہ ملائکہ نہ انبیاء نہ پھر صحابہ تو فرمایا وہ لوگ جو انہیں مردوں کی سلموں میں ہیں میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جبکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا وہ میری تزدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں وہ معلق کاغذ پائیں گے ان میں جو ہوگا اس پر عمل کریں گے یعنی کہ قرآن کریم پائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہ بشارت دی ہے کہ تم لوگوں کی ایمان بالغیب بہت آلہ مرتبے کی ایمان بالغیب ہیں تو امام حاکم نے اس کو المستدرک میں روایت بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ درجہ صحیح پر روایت ہے اسی طرح حضرت حسن بن عربہ نے اپنے مشہور حرب میں بہقین دلائل میں اسبہانین الترغیب میں اسی طرح اور کئی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک جو ہے وہ آتا ہے کہ تمہیں حضور ایمان کون لوگ زیادہ عجیب لگتے ہیں صحابہ نے کہا ملائکہ فرمایا ان کو کیا تھا وہ ایمان نہ لاتے جبکہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں رہتے تھے صحابہ نے کہا حضور پھر انبیاء فرمایا ان کو کیا تھا وہ ایمان نہ لاتے ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے صحابہ نے کہا پھر ہمیں فرمایا تمہیں کیا تھا کہ تم ایمان نہ لاتے جبکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں خبردار ساری مخلوق سے ضرور ایمان عجیب وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے کتاب کو پائیں گے جو کچھ اس میں ہوگا اس پر عمل کریں گے تو امام بحقی درائل النبوہ میں اس روایت کو لاتے ہیں بڑی بات ہے نا بہت بڑی بات ہے ہمارے ایمان کے وہ تعلق میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات فرمائی ہے کہ اس سے لوگوں کے دلوں کے ایمان تازہ ہو جائیں ایسی خوبصورت بات میرے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اچھا امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دن حضور نے پوچھا کہ کیا کچھ پانی ہے کیا کچھ پانی ہے صحابہ نے ارس کیا نہیں پھر پوچھا کیا مشکیزہ ہے صحابہ مشکیزہ لے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا آپ نے اس پر اپنے ہاتھ مبارک رکھا پھر اپنی انگلیہ علیدہ علیدہ کر دیں حضور کی انگلیوں سے پانی اس طرح پھوٹنے لگا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عسا مارنے سے پھوٹتا تھا آپ نے حضرت بلال کو فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ وضو کر لیں لوگ حضور کی انگلیوں کے درمیان وضو کرنے لگے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ پانی پینے کا تھا جب سب لوگوں نے وضو کر لیا تو آپ لینے صبح کی نماز پڑھائی پھر آپ لوگوں سے باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے فرمایا اے لوگوں مخلوق میں تعجب انگیز ایمان کن لوگوں کا ہے لوگوں نے کہا ملائکہ کا فرمایا ملائکہ کیسے ایمان نہ لاتے وہ تو ہر معاملے کا آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نبیوں کا فرمایا انبیاء کیوں ایمان نہ لاتے ان پر تو آسمان سے وحی اترتی ہوئی لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ پھر آپ کے اصحاب فرمایا میرے صحابہ ایمان کیوں نہ لاتے وہ بھی تو موجزات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یعنی ابھی تو تم نے موجزہ دیکھا ہے تم پھر ایمان نہ لاؤ ایسے کہے تو پھر فرمایا کہ بھئی حیرت تعجب انگیز ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا وہ میری تصدیق کریں گے حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور حضور نے جو اضافت الفاظ فرمائے ہیں یہ ہم سب کے لئے ایک بہت بڑی خوشقبری ہے حضور نے فرمایا یہ میرے بھائی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اس روایت کو مجمع الزوائد میں امام حیثمی روایت کرتے ہیں جلد نمبر چھ صفحہ نمبر فائیو ہنڈرڈ انڈوینٹی ہے کیا خوبصورت بات ہے نا کیا خوبصورت مقام ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں بیان فرمایا اچھا امام اسماعیلی نے اپنی معجم میں حضرت ابو حریرہ سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کہ کن لوگ اضروعی امان تعجب خیز ہیں عرض کی گئی ملائکہ فرمایا وہ کیسے ہو سکتے ہیں حالانکہ وہ آسمان میں رہتے ہیں اللہ کی طرف سے ان امور کا مشاہدہ کرتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے عرض کی گئی پھر انبیاء فرمایا وہ کیسے ان کے پاس تو وہی آتی ہے صحابہ نے کہا ہم فرمایا تم کیسے تم پر تو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے لیکن ان لوگوں کا ایمان تعجب خیز ہے جو میرے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ ہوگا یہ لوگ ازرو ایمان تعجب خیز ہیں یہ لوگ میرے بھائیں ہیں اور تم میرے اصحاب ہو سبحان اللہ کو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ روایتیں میں اتنی ساری روایتیں ایک ہی موضوع پر آپ کے ساتھ کیوں شیئر کر رہا ہوں وجہ وہی ہے جو لائف سیشن میں آپ سے عرض کی تھی کہ ہر روایت میں کچھ کچھ باتیں زیادہ ہیں یا کم ہیں اور جب تواتر سے ایک بات بیان کی جاتی ہے تو اس سے پتہ یہ بھی چلتا ہے کہ کتنی زبردست بات ہے اور آپ اس سے استفادہ بھی حاصل ہیں اسی طرح امام بزار نے حضرت انس سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کون سی مخلوق ازروع ایمان تعجب خیز ہیں تو صحابہ نے کہا ملائکہ فرمایا ملائکہ کیسے ایمان نہ لاتے صحابہ نے کہا جو میرے بعد آئیں گے وہی پر مشتمل کتابیں پائیں گے اور وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے یہ لوگ تمام لوگوں سے ازروع ایمان متعجب ہیں اسی طرح ابن ابی شہبہ نے اپنی مسنز میں حضرت عوف بن مالک سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا تو حضور کے چاہنے والوں حضور کی ملاقات ملاقات کرنے کے مشتاق لوگوں حضور نے فرمایا میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا یہ الفاظ ذہن میں رکھنا کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی اور اصحاب نہیں ہیں حضور نے فرمایا کیوں نہیں لیکن میں جن کی بات کرتا ہوں وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے مجھ پر ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو اور تمہاری تصدیخ کی طرح میری تصدیخ کریں گے وہ تمہاری نصرت کی طرح میری نصرت کریں گے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں تو حضور نے ہمیں بھائی کہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور نے ہمیں یاد کیا ہے یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ میرے مدنی نے ہمیں یاد کی امام ابن عساکر نے الاربعین السبعیہ میں ابو حدبہ کے طریق سے حضرت انس سے روایت کیا اور ابو حدبہ ایک جھوٹا شخص تھا اس بارے میں محدثین کیا لکھتے ہیں کہ ابو حدبہ جھوٹا شخص تھا لیکن یہ جو روایت ہے اس میں جو الفاظ آتے ہیں وہ اس نے جو روایت حضرت انس کی طرف سے کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتا ایک صحابی نے ارز کیا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں فرمایا کیوں نہیں تم میرے اصحاب ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا تو اب یہ روایت کیوں میں نے آپ سے شیر کی حالانکہ یہ آدمی ابو حدبہ تو قذاب ہے قاذبین میں سے ہے لیکن یہ روایت اس لیے شیر کی کیونکہ باقی روایتوں میں جس میں یہ راوی نہیں ہے یہی مطن اور یہی حدیث آ گئی تو اس لیے پھر علماء اس کو بھی روایت کر دیتے ہیں کہ ویسے تو ابو حدبہ قذاب میں سے ہے پر یہ روایت کا مطن باقی روایتوں میں بھی ملتا ہے اس لیے اب اس کے اندر جو علل تھا اور اس کے اندر جو دعف تھا وہ دوسری روایتوں سے پورا ہو گیا اس لیے اس کو پھر علامہ سیوتی نے در منصور میں روایت کیا اور پھر حضور نے اس روایت میں آیت بھی تلاوت فرمائی کہ اس لیے روایتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں علل ہے ان میں کوئی کمزوری ہے تو کیا وہ کسی دوسری روایت سے پوری ہو سکتی ہے یا نہیں روح ہو سکتی اسی طرح امام احمد نے امام دارمی نے اسی طرح امام اور کئی امام طبرانی نے امام حاکم نے اسی طرح ابن قانع نے معجم الصحابہ میں الباوردی نے کئی لوگوں نے ایک اور روایت بیان کی ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی قوم ازروع عجر ہم سے عظیم ہے اب یہ ایک اور روایت ہوگی یا صحابہ نے سوال کیا جسے مجمع الزوائد میں امام حیسمی بھی روایت کرتے ہیں جلد دس صفحہ ففٹی ٹو پر تو انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیں نا حضور ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی اتباع کی تو حضور نے فرمایا تمہیں ان چیزوں سے کونسی چیز روکتی تھی جبکہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان تھا تم پر آسمان اور اس پر آسمان سے وہی آتی تھی جو وہ تمہیں پڑھ کے سناتا تھا بلکہ وہ قوم زیادہ عجر کی مستحق ہے جو میرے بعد آئے گی دو تختیوں کے درمیان کتاب ان کے پاس آئے گی یعنی کہ قرآن وہ اس پر ایمان لائیں گے اور وہ جو کچھ اس میں حکام ہوں گے اس پر عمل کریں گے اور یہ تم سے زیادہ عجر کے مستحق